محمد عبدالبدالبدود ان کا تعریف کرواؤں گا جلدی سے پھر پر پرک کا بقاعدہ آغاز کریں گے یعنی کہ سوال جواب کی سلسلے کا بقاعدہ آغاز کریں گے آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات ممیں بھیج سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ سوال وہ بھیجیں جو پہلے جس کا جواب اس پرک میں نہ ہوا اور آپ کونٹنیویسلی اس پرک کو سنتے ہیں تو آپ کو یقین ان اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کون سا سوال اس کا جواب ہو چکا ہے ہم شورٹ کلیپ یا یوٹیوب چینل پر جاگے اس کو سرچ کر سکتے ہیں جواب سن سکتے ہیں تو دوبارہ اس سوال کو نہ بھیجئے تاکہ بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ نہ ہو تو اس کے علاوہ آپ جو بھی سوال بھیجیں گے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے طریقہ آپ کو پتا ہے اسی ٹرانس میشن کے کومنٹز بار میں لکھنے ہیں جو کہ ہمارے افیشل فیس بک پیج پر اس وقت جاری ہے حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتم جناب حضرت مفتی افتیخار احمد صاحب و جناب مفتی نبی دللہ صاحب تین معزز مکرر مہمان آج کی نشست کے اور آج ہم حضرت مفتی محمد حسین صاحب سے سوالات کریں گے ترتیب کے ساتھ ان کو کہیں مصروفیت ہے تو پہلی فرصت میں ان سے ہم سوالات کریں گے اور پھر اس کو دونوں بکی محزز مہمانان ہیں انشاءاللہ مصروفیت صاحب پہلا سوال آپ کی خدمت میں شان چہدری صاحب کا سرگودہ سے اگر کوئی شخص ایک چلتے ہوئے کاروبار میں اپنی ضرورت کے تحت کسی سے کچھ پیسے لے اور دینے والے سے بات کرے کہ منافع میں سے کچھ حصہ آپ کو دوں گا پیسے دینے والا کہتا ہے کہ مجھے کچھ آئیڈیا دو کہ ہر لاکھ کے ساتھ کتنا نفع دوگے جس نے پیسے لیے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ رقم بتا دیتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یہ یہ بھی فکس کہلانا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں جب کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو یہاں سے شرکت کا اور پارٹنرشپ کا ایک معاملہ وجود میں آتا ہے اور شراکتداری کے معاملے کے لیے جو بنیادی باتوں میں ایسے ایک ضروری بات ہو یہ ہے کہ ہر ایک کا جو شریک ہے ہر ایک کا سرمایہ کا تناسب معلوم ہو کہ اس کا سرمایہ کتنا فیصد ہے اس کا کتنا فیصد ہے تو ظاہر ہے جو نیا آنے والا ہے اس کا سرمایہ تو معلوم ہے لیکن پہلے سے جو کاروبار چلانے والا ہے تو اس کا سرمایہ ظاہر ہے کہ سامان کی شکل میں ہے کچھ نقدی کی شکل میں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہلے والے آدمی کا سرمایہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ کل ہمیں اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے مثلا اگر کاروبار میں خدا خاصتہ خسارہ ہو تو خسارہ کا یہ ایک تشدہ وصول ہے کہ وہ جو اصول مال ہے ہر ایک کا جو کیپیٹل ہے اس حساب سے وہ تقسیم ہوتا ہے اور اس وقت کا اصول مال جس وقت ان کا معاملہ شراکتداری کا ہو رہا تھا تو اگر یہ بات معلوم نہ ہو تو وہ فیصلہ ہم نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے شرکت میں ضروری بات ہے کہ دونوں کا سرمایہ بھی معلوم ہو تو اس لئے چلتے ہوئے کاروبار کا حساب کتاب لگانا ہوگا اس میں جو سامان ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ لگانی ہوگی اور نتیجہ تن اس کا سرمایہ بھی نکالنا ہوگا کہ اتنے لاکھ یا اتنے ہزار ہیں اور پھر نئے آنے والے آدمی کا سرمایہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے باقی اس کے بعد جو نفع کا ایک طریقہ ہے تو وہ تو ایک ہی ہے کہ فیصدی تناسب سے ہی نفع تقسیم ہو سکتا ہے تیکیا یا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور میعیار نہیں ہو سکتا البتہ سہولت کی خاطر جیسے کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کوئی سٹینڈرڈ بات نہیں ہوگی میعیار وہی ہوگا جو تیشدہ ہے معاہدے میں مثلا اگر انہوں نے اپنے حساب سے ماہانہ حساب سے ایک تخمینہ کے اتحاد چھے چھے ہزار نفع دینا شروع کر لیا اور بعد میں جب کاروبار کا حتمی حساب کتاب ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے لئے جو فیصد تے ہوا تھا مثلا پچاس فیصد تو چھے ہزار نہیں ہے مثلا پانچ ہزار ہیں تو باقی نفع اس سے واپس لیا جائے گا اور اگر کم اس کو ملا ہے تو کمی پوری کر دی جائے گے تو ایک عارضی حساب کتاب ہوگا اپنے سہولت کے لئے باقی جو حتمی تصفیع کا معاملہ ہوگا اسی پر ہوگا جو انہوں نے ایک فیصدی تناسب تے کیا ہے اور وہی تے کرنا ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اور وہ ہے بشیر صاحب کا ایک کمپنی آن لائن بزنس چلاتی ہے ایزی پیسے کے ذریعے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں یہی کمپنی گوگل کمپنی سے اشتہارات خریدتی ہے ایک اشتہار دیکھنے کا ریٹ پیکیجز کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کمپنی اس پیسے کو آگے غیر صدی کاروبار میں انویسٹ کرتی ہے البتہ صارف کو صرف اشتہار کے نام پر کمائی دیتی ہے نہ کہ منافع کے بنیاد پر اس کا شریع حکم بتا دیجئے بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اشتہارات لینے کا عمل ہے تو اس میں جائز اشتہارات بھی ہو سکتے ہیں گوگل کے اور ناجائز بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں معاہدے میں تو بارحال یہ تے کرنا ضروری ہے کہ جو ناجائز اشتہارات ہیں وہ ان کے ذریعے سے نچلائے جائیں لیکن اس کے باوجود جو یوٹیوب کا جو ایک فیزیکل جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ جو آدمی جس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے عام نارمل زندگی میں اپنے نیٹ پر تو اس کو اشتہار بھی اسی طرح کی چیزوں کے ملتے ہیں تو اگر اس کی جو ویڈیو ہے کوئی ایس آدمی دیکھے جس کا دوسرے مواد دیکھنے کی بھی عادت ہے تو اس کو وہی اشتہارات آئیں گے جو اس کی اپنی جو ہیسٹری ہے اس کے حساب سے ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے کہ آپ کے پہج سے یا آپ کے ویڈیو کے ذریعے سے کوئی ناجائز اشتہار نہ چلیں تو ایک تو معاہدے میں یہ بات تے کرنا ضروری ہے کہ ناجائز اشتہارات نہ ہو اس کے باوجود بھی اپنے جو اپنی جو آمدن ہے اشتہارات کے ذریعے سے اس میں سے ایک حصہ صدقہ کرنا ضروری ہے اور اس کی معلومات کسی ماہر کے ساتھ بیٹھ کر ہی کی جا سکتی ہے کہ کتنے فیصد ایسے اشتہارات ہوں گے رینڈم لی جس میں جو ہے ناجائز ہوں گے اور ہمارے منشے کے بغیر اس کو ہمارے ذریعے سے شائع کیا گیا ہوگا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یوزر کے ساتھ صارف کے ساتھ جو معاملے کیا ہے اشتہارات دیکھنے اور کلک کرنے کا تو یہ کوئی اشتہار کا طریقہ نہیں ہے اور جو اشتہار کروانے والا ہے جو مشتہر ہے اس کا مقصد بھی نہیں ہوتا کہ کسی کے ذریعے سے مسنوی کلک کروائے جائے مسنوی ویوز جو ہے نا میری چیز پر بڑھائی جائیں اس کو تشہیر نہیں کہا جاتا اور نئے مقصد میں شامل ہیں لہٰذا اس عمل کا پیسہ لینا دینا بھی جائز نہیں ہے اور یہ معاہدہ بھی جائز نہیں ہے تو یوزر کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے اشتہار دیکھنے پر وہ ناجائز ہے غلط ہے وہ بنیادی معاملہ ہی جب ناجائز ہے تو اس سوال کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آگے کیسے خرچ کرنا بہت شکریہ محمد صاحب کے سوال پشاور سے کمپنی میں پریفرنس شیئرز خریدنا اور اس پر فکسٹ پروفٹ لینا کیسا ہے ترجیح شیئرز کا جو تصور ہے اج کل کے جو عام مارکیٹ ہے اس میں یہی ہے کہ ایسے شخص کو ایسے جو حصہ دار ہے اس کو صرف نفع ہی ملتا ہے بہرحال اور خسارے میں اس کو شرک نہیں کیا جاتا جو کہ شرکت کے بنیادی تقاضے کے خلاف ہے تو اس طرح کے شیئر خریدنا بھی جائز نہیں ہے اور اس پر جو منافع ملتا ہے وہ سود کے بہت قریب ہیں اس پر سود کے احکام جاری ہوں گے تو جائز نہیں ہے ترجیح ہی شیئرز کا اگر یہ مطلب ہے کہ نفع نقصان میں تو یہ شریک رہے گا اور نفع کا تناسب بھی اس کے لئے وہی ہوگا جو اس کے حجم کے حساب سے بنتا ہے لیکن آگے جو ووٹنگ کا عمل ہے یہ جو اضافی سرویسز ہے خدمات ہے سہولیات ہے اس میں اس کو ترجیح دی جائیں گی تو وہ اس کی پھر گنجائش ہے اسلامی بینکوں میں ترجیح شیئرز کا یہی تصور ہے اگلے سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے توصیف پٹیل صاحب نے انگلینڈ سے میں نے مورگیج پر گھر خریدا ہے کیا میرے والدین پر ضروری ہے کہ وہ میری مدد کریں اگر وہ اس کے بجائے اپنی کار خریدتے ہیں تو کیا وہ گناہگار ہوں گے بس ایک بچہ گانا سا سوال ہے تو والدین کی کمائی ان کے اپنی ہے ان کے اپنی مرضی ہے ان پر آپ کی مدد لازم نہیں ہے اور پھر جب آپ نے معاہدہ بھی سعودی قسم کا کیا ہے تو پھر تو بالکل لازم نہیں ہے شکل محمد اکبال صاحب دیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں ہنڈی کا کاروبار کیسا ہے وہ سب جائز ہے نا جائز بس اس کا جو بنیادی مقصد ہے پیسے کی ترسیل ہے وہ تو ایک جائز کام ہے جی فی نفسی ہی وہ کام جائز ہے پھر اس کے جو عجرت ہے پیسہ پہنچانے کی اس کی بھی گنجائش ہے اور مزید یہ ہے کہ پیسہ جب پہنچائے جائے تو جس کرنسی میں ہے ادائیگی بھی اسی کرنسی میں ہو یا کم از کم اس دن کا ریٹ ہو جس دن انہوں نے دوسری کرنسی میں اس کے ادائیگی کرنی ہے اور اس میں ایکسچینج ریٹ ان کا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا جو مارکیٹ میں رائج ہے وہی تے کرنا اور وہی اختیار کرنا لازم ہے لیکن قومی ملکی اور بین اللہ قومی سطح پر یہ ایک ناجائز اور ایک ممنوع کاروبار ہے اور اس سے ملکی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جس کی تفصیل کے موقع نہیں ہے تو اس قانون کی پاسداری اور رواداری یہ بھی ہمیں ہمارے اوپر شرعان لازم ہے جتنے بھی رائعہ ہے اس ملکے تو اس قانون کی خلاف ورزی کی روح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاروبار جائز ہے ٹھیک بہت شکریہ محمد سرور صاحب اپٹر باہر سے پوچھتے ہیں میرا فوٹو سٹیٹ کا کام ہے کچھ بچے مایکرو فوٹو سٹیٹ کرواتے ہیں جو کہ عموما نقل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حقم ہے میرے لیے دیکھیں ایک تو شک شبہ کی صورت ہے کہ شاید یہ بچہ نقل میں استعمال کرے کوئی ضروری نہیں ہے تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ یہ بچہ نقل ہی کے لیے استعمال کے لیے یہ چیز کرواتا ہے مجھ سے تو پھر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سبب قریب کا درجہ ہے جو چیز آپ سے وہ بنوارا ہے بیعنی ہے اسی چیز کو گناہ کے کام میں استعمال کرے گا تو یہ معاملہ مکروح تحریمی ہوگا گناہ کا کام ہوگا لیکن کمائی اس صورت میں بھی حرام نہیں ہوگی کمائی جائز ہوگی یہ عمل گناہ کا ہوگا جس سے اشتناب لازم ہوگا شکریہ محمد صرف صاحب اپنے پر پاس سے پوچھتے ہیں میرا سوری ہوگیا ان کا اسغر خان صاحب کا سوال ہے اگر کسی انسان کا رزق سو فیصد حلال نہ ہو تو کیا وہ نیک عامال کو اس وقت تک مؤخر کرے جب تک رزق سو فیصد حلال نہ ہو جائے بس ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ ایک طرف تو اس کو بست کر دیا ہے تو دوسری طرف بھی کر لیں قرآن کا جو حکم ہے یا ایوہ الرسول قلوم من الطیبات وعمل صالحہ تو دونوں چیزوں کا حکم ہے نیک عامل یہ کریں گے تو اس سے ان کی روح میں اور قلب میں پاکیزگی آئے گی جس کی وجہ سے وہ حرام چھوڑنے پر خود بخود اندر سے مجبور ہوں گے تو یہ ان کے مقصد میں مومد معاون ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ فرائض اور واجبات جو ہے اس کے ادا کرنے کی دو جہتے ہیں ایک ذمہ کا فارغ ہو جانا اور ایک ثواب کا حصول تو ذمہ کی فراغت کیلئے تو بہرحال اس کی ادائی کی لازم ہے چاہے اس کا ثواب ملے یا نہ ملے حرام کانے کی وجہ سے پھر یہ اس شخص کا حکم ہے جو ٹوٹلی حرام کارا ہوں جس کی آمدنی میں کچھ حرام ہے تو اس سے بہجتناب لازم ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جزاکم اللہ بہت شکریہ اگلے سوال آصف خٹک صاحب کا اکارا سے ہے پوچھتے ہیں کیا سیاہ رنگ کا لباس پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پسند فرمایا یہ سفید لباس کے بارے میں تو فضیلت ہے اور مستحب ہے اس کے علاوہ جو رنگ ہے اس میں جو خالص سرخ رنگ ہے خالص سرخی کا جو بھی درجہ ہو رنگ کی جو فریکوینسی ہے جو بھی ہو وہ سب ممنوع ہیں مردوں کے لئے عورتوں کے لئے جائز ہیں اس کے علاوہ جو کالا رنگ ہے تو اس کا استعمال جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کے لباس کے استعمال فرمایا ہے پگڑی تو بکسرت اور چادر کے حوالے سے بھی ابو دعود کے ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک چادر ان کے لئے بنائی تھی یہ بنوائی تھی کالے رنگ کی اور اس کو زیبتن فرمایا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور مزید یہ ہے کہ آج کل لوگ بعض خاص مواقع پر اس لئے باس کو ضروری سمجھتے ہیں کچھ خاص مہینوں اور دنوں میں یا تازیت اور غم کے موقع پر تو یہ بالکل ناجائز ہے بیدد ہے اس سے اجتناب لازم ہے بہت شکریہ وجید صاحب کرائی جیزے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ خواتین آئی بروز کا اوپر والا حصہ بنوا سکتی ہیں کیا یہ صحیح ہے اگر نہیں تو اس کی کس حد تک گنجائش ہے اگر شوہر کے کہنے پر ایسا کریں تو کیا ہوگی شوہر کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا باقی اگر بوئے اتنی بڑی ہوئی ہے کہ معمول کی جو مقدار ہے اس سے زیادہ ہے اور آئیب کے درجے تک پہنچ رہی ہیں تو ان کو اتنا باریک کرنا کہ معمول کے مطابق آ جائے وہ تو جائز ہیں لیکن معمول کی چیز کو بہت ہی باریک بنانا مزید خوبصورتی کے لیے تو وہ ناجائز ہے بہت شکریہ حفیف خان صاحب اکراچی سے پوچھتی ہے کیا کوئی خاتون بہشتی زیور کی کتاب سے پڑھ کر مسائل کا حل کر سکتی ہے جی اگر آسان مسائل ہے کوئی مغلق نہیں ہے تو بہشتی زیور لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ عوام جو ہیں ناس خود اپنے احکام سمجھ سکیں صحیح حلبتہ جس مسئلے میں کوئی توڑے سا مشکل ہو اس کی تطبیق تو اس میں کسی مفتی سے مشورہ کرنا چاہیے بہت شکریہ جنید صاحب ریپٹر بہت سے پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران حالانکہ حجاج بن یوسف کی عوام میں تو صحابہ بھی شامل ہے بس اس حوالے سے جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے لیکن حد درجہ ضعیف بھی نہیں ہے قابل بیان ہے اور مزید یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے تو اس سے اس حدیث کے مضمون کی تئید بھی ہوتی ہے تو یہ بات کہنا کوئی غلط نہیں ہے کہ جیسے عوام ہوں گے تو اس طرح کے حکمرانوں پر مسلط ہوں گے باقی حجاج بن یوسف کے عوام میں صحابہ تے لیکن بہت قلیل مقدار میں اور کثیر جو تعداد تھی وہ غیر صحابہ کی تھی تو ظاہر ہے قدرت کے فیصلے اکثر کے حساب سے ہی ہوتے ہیں کہ اکثریت اگر کسی علاقے کی نافرمان ہے تو ان کے لئے جو اجتماعی فیصل اللہ کی طرف سے ہوتے وہ اس کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بہت نہیں ہے مزید یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کو تاریخ میں ایک تاریخ نام کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ بلکل ایسا نہیں ہے اس کی زندگی کے روشن پہلو بھی بہت سارے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہی صحابہ جو رعیت میں تھے ان کی برکت ہو جو اللہ نے ان سے اتنے کام لیے قرآن سے جو ان کو محبت تھی قاری حضرات کا جو اکرام مکرتے تھے پھر قرآن پر جو انہوں نے اعراب لگوایا اور حروب پر جو نکتے ڈلوائے جس کی وجہ سے آج کل ہم تلاوت کرنے کے قابل ہیں اسلامی فتوحات کو اتنے وسط ہوئی جس علاقے میں ہم بیٹے ہوئے ہیں اس میں اسلام انہی کی برکت سے اسلام کے حکمرانی قائم ہوئی وغیرہ وغیرہ تو بہت سارے ایسے پہلو بھی ان کے زندگی کے ہے جس کو سراہا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں جانے سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی افتخار احمد صاحب یار محمد نظام آنے صاحب ٹھنڈو قیصر سے پوچھ رہے ہیں اقامت کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا کیسا ہے کیونکہ یہ پس منظر میں پوچھ رہے ہیں شاید کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے جواب دیتے دے تو لوگ محمد رسول اللہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان ہو یا اقامت ہو اس کا ایک خاص طریقہ شریعت نے بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کا ہے یا جب اقامت ہو رہی ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے اور جواب پر مزید کیا اضافہ کیا جائے کیا نہیں کیا جائے تو اس موقع پر جتنا احادیث سے ثابت ہے تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے عام طور پر لوگ اذان کے آخر میں جواب دینے کے بجائے محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں یا اقامت میں جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آخر میں وہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں تو یہ اضافہ چونکہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور فقہان بھی نہیں لکھا ہے کہ اس کو مستحب قرار دیا ہو اور ترغیب دی ہو اس لیے جب اذان ہو رہی ہو یا اقامت تو ان کے جواب پر اکتفا کیے جائے اور اذان کے بعد جیسے دعا ہے تو اس کا احتمام کیے جائے اور اقامت کے بعد جیسے نماز کا آغاز ہے اس کا احتمام کیے جائے لیکن محمد الرسول اللہ کہنا یہ چونکہ اس موقع بھی ثابت نہیں ہے گو کہ فی نفسی اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس موقع بھی ثابت نہیں اس لیے اس میں بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ وہی کلمات کا ہے جو اقامت والا کہہ رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا محمد تسلیم اختر صاحب نے انڈیا سے اگر کوئی جان بوجھ کر غیر المغضوب علیہم ولا الظال ان کو غیر المغضوب یعنی وہ دال پڑھے زواد کی جگہ تو نماز ہو جائے گی اس کے اصل میں زواد مستقل ایک حرف ہے دال مستقل ایک حرف ہے اور دونوں کا مخرج یعنی جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں وہ الگ الگ ہیں اور مخرج کے ساتھ ساتھ حروف میں جو بنیادی طور پر پہچان ہوتی ہے وہ صفات کی بنیاد پر ہوتی ہے زواد میں اور دال میں بنیادی دو ایسی ما بہل امتیاز صفات ہیں کہ قیامت تک گویا کہ وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی زواد یہ حروف رخوہ میں سے ہے اور دال حروف شدیدہ میں سے ہے حروف شدیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پر وقف کریں تو سانس کی روانی بن ہو جائے جیسے دال پر اگر آپ وقف کریں گے جیسے اد سانس بند ہو گیا اور زواد جو ہے یہ حروف رخوہ میں سے ہے اس میں صفت رخوہ پائی جاتی ہے اور اس کے لئے جرائیان سوت لازم ہے یعنی جب اس پر آپ وقف کریں تو بھی گویا کہ سانس جاری رہتی ہے جیسے او اس لئے جب دونوں میں بنیادی اعتبار سے صفات میں زمین اسمان کا فرق ہے تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف جان بوجھ کر پڑنا یہ تو بہت خطرناک ہے اور بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن اصل فتاوہ میں ہماری حضرت رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ عموم بلوہ کی وجہ سے اور جہالت عام ہونے کی وجہ سے جو لوگ اس کو دعات پڑھتے ہیں وہ اس کو وہی حرف سمجھتے ہیں جو قرآن کریم میں زاد لکھا ہوتا ہے تو اس بنیاد پر نماز کی گنجائش تو ہو جائے گی لیکن بارحال یہ طریقہ خلاف احتیاط ہے ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ دونوں الگ الگ حرف ہیں دونوں کا معنی اور مطلب بھی الگ ہیں جی ٹھیک ہے بہت بشکریہ حضرت مفتی نوید اللہ صاحب آپ کی خدمت میں آئیں گے سوال ہے محمد صاحب کا پشاور سے کپڑ پر پانی کا نشان ہے لیکن پتہ نہیں ہے پانی پاک ہے نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو کم آسکر میں اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں ابھی کہاں سے آئے ہوں اور کس طرح پانی استعمال کی ہے تو اگر پتہ نہ ہو ویسی نظر آئے تو بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے قرآن سے کہ یہ کس طرح کا پانی ہو سکتا ہے جہاں اگر کسی کو کوئی بھی بات معلوم نہ ہو رہی ہو کوئی اندازہ نہ ہو رہا ہو تو وہ سوچ لیں جس طرح غالب گمان ہو اسی پر عمل کر لیں مہا شک کا اعتبار نہیں ہے کہ مجھے شک ہے تو لہٰذا میں اس کو نہ پاک سمجھ لوں ایسے نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوچنا اور اندازہ لگانا ضروری ہے تو اگر کسی طرف گمان بھی نہیں جا رہا ہے تو چونکہ کپڑا ہوئے سے پاک ہوتا ہے پانی ہوں ہمی طور پر پاک ہوتا ہے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر لیں مہا شک کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناپاک ہو تو ساوقات اس سے وساویس کی بیماری بھی شروع ہو جاتا ہے بلکہ کہ ہر چیز کے بارے میں پھر یہ وسوسہ آنے لگ جاتا ہے بہت بہت شکریہ محمد عمر صاحب شکارپور سے پوچھتے ہیں کہ آپ وضو میں ہر وضو کو نہیں ہر عضو کو تین بار دھونا لازم ہے اگر ایک بار ہی اتمران سے دھولے ہیں تو ٹھیک ہے کہ وضو میں تین دفعہ ہر وضو کو دھونا یہ مسنون ہے سنت ہے تو اگر کبھی کبھار یہ نوبت آ جائے کہ کسی دن تین دفعہ سے کم دھولیے اور وہ وضو پورا دھولہ ہوا ہے تو وضو ہو جاتا ہے لیکن مستقل اس کا معمول بنا لینا یہ گناہ ہے لہذا ایک دفعہ پر اکتفاہ نہ کریں اگرچہ وضو اس میں بھی ہو جاتا ہے تین دفعہ جو ہے وہ سنت سمجھ کر اس کو مکمل تین دفعہ آدھا کریں بہت شکریہ عبد المجید صاحب کا سوال ہے اگر اثر کی نماز پڑھتے ہوئے مغرب کی ازدان شروع ہو جائے تو کیا نماز مکمل کرنی چاہیے اسلام پھیر کر بعد میں قضا کریں نہیں یہ نماز ختم نہ کرے بلکہ نماز مکمل کر لے اس صورت میں باقی یہ بات ہے کہ یہ نماز آدھا شمار ہوگی یا قضا شمار ہوگی تو اس کے بارے میں ویسے چار اقوال ہے تو میں دو قول عرص کر لیتا ہوں ایک قول تو دروس میں یہ ہے کہ تاکبیر تحریمہ اگر ادا وقت میں ہے تو وہ ادا سمجھیں گے اگر قضا وقت میں ہے تو قضا یہ مشہور قول ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو حصہ ادا میں ہے وہ ادا شمار ہوگا اور جو قضا میں آیا ہے وہ قضا وقت میں تو اس قول کے مطابق یہ راجع قول ہے تو نماز تو ہو جائے گی فقط اتنی بات ہوگی کہ یہ ادا ہوگی یا قضا تو یہ دوسرا قول جو میں نے عرص کیا اس کے مطابق راجع قول یہ ہے کہ نماز کا حکم یہ ہوگا موسیٰ جان صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں آج مجھے ایک عربی الشیخ نے کہا کہ چار رکعت سنت کے درمیان قادہ کے بغیر نماز پڑھے ہیں الشیخ صاحب نے درست کہا نہیں شیخ صاحب کو یہ بات سینی ہے چار رکعت سنت موقع قائدہ کے اعتبار سے اس میں یہ فرض کے حکم میں ہیں اور اس میں جو جیسے قائدہ فرض میں چار رکعت والی فرض رکعت میں یا تین رکعت والی فرض رکعتوں میں جو قادہ اولہ ہے وہ واجب ہے تو ایسی سنت موقع قدمے بھی یہ قادہ واجب ہے اس کو اگر جان بوچ کر چھوڑیں گے پھر تو یہ سنت نہیں ہوں گے اور اگر بھولے سے چھوڑ دیا تو سجدسہ ہو لازم ہوگا اگلا سوال ہے کراچی سے جمیل برنی صاحب کا کیا اشراق کی نماز گھر پر پڑھی جا سکتی ہے نیز کیا ایک دن میں دو دو رکعت متعدد مرتبہ پڑھی جا سکتی ہیں اور کیا اشراق کی نماز کا سواب مرہومین کو بخش جا سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب جی اس میں یہ ہے کہ اشراق کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن حدیث میں جو ترغیب ہے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من صلی الفجر فی جماعت سم قاد یدفر اللہ حتی تطلع الشمس سم صلی اللہ رکعتین اس حدیث کے زیل میں محادثین نے لکھا ہے کہ احتمام اس بات کا کرے کہ جہاں اشراق کی نماز پڑھی ہے تو وہیں بیٹھ کر ذکر و آسکار میں مشغول رہے اور وہیں اشراق کی نماز پڑھے لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ گھر آ گیا تو تک بھی اشراق کی نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے لیکن جو کامل سواب ہے وہ نہیں ملے گا کچھ سواب میں کری آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ اشراق کی نماز دو دو رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اور شاید ان کا سوال یہ ہے کہ ویسے دو دو رکعتیں نفل پڑھنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب چاہیں دو دو رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں بشرتے کہ وہ نفل نماز پڑھنے کا وقت ہو جیسے فجر صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک اس میں کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت نہ پڑھے اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں نہ پڑھے زوال کے وقت میں نہ پڑھے اس کے علاوہ جب چاہیں نفل نماز پڑھ سکتا ہے دو دو رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں سواب ملحومین کو بھی بخش سکتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اور بھائیوں ایک ایک کر کے سوال بوچھا کرو آپ لوگ ایک سوال میں اتنے سوال لال دیتے ہو کہ وہ تین دن سوال ہو جاتے ہیں حاجی محمد ساکر صاحب کوئٹہ سے اگر کوئی شخص مغرب کے بعد عوابین میں صورت واقعہ پڑھنے کا معامل بنا لے تو کیا اسے رات میں صورت واقعہ کی تلاوت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اماعہ الگ پڑھنی پڑھے گی انشاءاللہ ہو جائے گی بلکہ امید ہے کہ اس میں سواب بھی زیادہ ملے گا اس لئے کہ قرآن کریم کی تلاوت جب نماز میں ہوتی ہے تو اس کا سواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے سیکھ جزاکم اللہ اگلے سوال مفتی نبی دللہ صاحب کی خدمت میں ہے جی 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 بالکل میں بالکل فقیوز عماز عبدہلی سے بوچھتے ہیں کہ مسبوک اگر غلطی سے امام کے ساتھ ایک سلام پھیر دے تو سجدہ صاحب کا کیا حکم ہوگا اگر دونوں سلام پھیر دے تو کیا حکم ہوگا مسبوک اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے تو اگر اس نے قصدن پھیر دیا ہو یا یہ سمجھ کر پھیرا ہو کہ میں بھی دیگر لوگوں کی طرح سلام پھیر دوں تاکہ امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرلوں یعنی خود مسبوک ہے لیکن دوسری لوگوں کی طرح یہ بھی سمجھ کر سلام پھیر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے دوبارہ نماز پڑھے گا اور اگر غلطی سے اس نے سلام پھیر دیا ہے تو امام سے پہلے سلام پھیر دیو تھوڑا سا یعنی پہلے ہی پورا کیا ہو امام صاحب کے سلام ختم کرنے سے پہلے ہی ختم کیا ہو شروع تو پہلے ساتھ کیا تھا لیکن پہلے ختم کر دیا ہے امام صاحب جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ پورا کر رہے تھے تو انہوں نے ختم کر دیا تھا یا برابر میں ختم کیا ہے پھر تو سجدہ سوہ کی ضرورت بھی نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے اور اگر امام صاحب کے بعد سلام پورا کیا ہے یعنی غلطی سے سلام پھیر دیا اور امام صاحب کے بعد سلام پورا کیا ہے جس طرح کہ امومن ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے ذمہ پر سجدہ سوہ لازم ہے چاہے ایک طرف سلام پھیرا ہو یا دونوں طرف پھیر دیا ہو دونوں طرف تو امام بھی نہیں پھیرتا ہے تو انہوں نے دونوں طرف کیسے پھیر دیا بارال سلام اگر پھیر دیا ہو تو آخر میں سجدہ سو کر لے تو اس سے نماز ہو جائے شکریہ یہ جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ دونے طرف تو امام بھی سلام نہیں پھیرتا یہ دلیل ہے اس بات کی میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے پوائنٹ ملے گئی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ فرضی سوال کرتے ہیں فرضی سوالات مت کیا کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں اپنا سوال بھیجنا ہے بہت اونر ہے ہمارے لی عزت بخشتے ہیں آپ لوگ لیکن براہ مہربانی آپ اپنے حقیقی سوال بھیجیں جو آپ کے روز مرہ کے ایشوز ہیں آپ کو روزانہ اپنی عبادات میں اپنے معاملات میں روز مرہ کے جو فرائز و واجبات آپ کی ذمہ لازم ہیں وہ جو آپ ادا کرتے ہیں ان میں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ پوچھیں فرضی سوالات بنا بنا کے آپ اپنی محبت کا اظہار کریں اچھا تو بہت رگتا ہے لیکن مسائل کے لیے اچھا نہیں آپ لوگ خود ایکسپوز جاتے ہیں دیکھیں اگر اس کو یوں لے لیا جائے بچاس سوالات میں اگر کوئی ایک فرضی آ گیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مہمان حضرات انکر کو سپورٹ کیا کریں جو وہ اصل میں پھر دوسروں کا سوال رہ جاتے ہیں اچھا سوال ہوتا ہے آپ حضرات لوگوں کو سہولت دینے کے آدھی ہیں تو اس چکر میں جانا آپ حضرات مجھے جو ہے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تو میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم جب سوالات لے رہے تھے تو وہ سوالات مطلب اس پروگرام 33 سوالات مثال کے دور پر شامل ہیں ہمیں ملنے والے سوالات کی طرح روزان الحمدللہ وہ تقریباً تقریباً سوگے لگ بگلتی تو وہ سوالات رہ جاتے ہیں پھر بہت اہم اہم سوالات لوگ بیچارے انتظار کرتے ہیں پروگرامیں آتے ہیں ان کے سوال ہی نہیں ہوتے تو وہ اس طرح ہوتا ہے پھر کہ وہ غیر ضروری سوال ہے تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو آپ کے سوال کا بہت احترام ہے لیکن بارال آپ خود سمجھ سکتے ہیں اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سمجھدار حافظ نجم الدین سمرو صاحب عمر کوٹ سے سوال کر رہے ہیں کیا آیت القرصی کے شروع میں تعاوض اور تصمیع پڑھنا ضروری ہے یہ پھر نہیں کہ آیت القرصی اگر کوئی تلاوت کی نیت سے پڑھتا ہے قرآن کریم میں تو وہ تو ایسی جب وہیں سے تلاوت شروع کرے گا تو تصمیع تعاوض اور تصمیع پڑھے گا یعنی یہ لازم تو نہیں ہے آدف کا حصہ ہے تو اسی طرح نماز میں اگر وہ بطور اس کے پڑھ رہے ہیں کھرات کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی تصمیع پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دیگر جبوں میں تو پڑھ سکتے ہیں لازم نہیں ہے بہت شکریہ مفتیف تخار آمد صاحب کے پاس جائیں گے محمد امیر صاحب اور آول بندی صاحب پوچھتے ہیں موبائل پر دم ہو سکتے ہیں پس دم میں اگر دیکھا جائے ایک لحاظ سے اس کی حقیقت تو ایک دعا کی ہے تو اس لحاظ سے تو موبائل میں بھی یہ ہو جانا چاہیے اور کئی حضرات اس طرح کرتے بھی ہیں لیکن جو کامل دم کا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو مریض ہے جو بھی بندہ ہے وہ سامنے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو جو دم کرنے والا ہے تو وہ جب پھونک مارتا ہے دم پڑھ کے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے یا احادیث سے جو معصور دعا ہیں وہ پڑھ کے تو اس پھونک مارنے کی الگ ایک تاثیر ہوتی ہے پھر وہ دم کرنے والا اس کی توجہات کا بھی اور نفسیات کا بھی اثر ہوتا ہے تو کامل طریقہ تو یہی ہے کہ سامنے ہو لیکن یہ بھی ایک ادا ہو جائے گا ایک طریقہ اس سے صحیح بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے وچی صاحب کا کراچی سے اگر کسی لڑکی کا جیٹ یا دیور دماغی طور پر نومل نہ ہو تو اس سے بھی چہرے کے پردہ کرنا ضرور ہے بس اس میں جو تقوی اور احتیاط کا تقاضہ ہے اور جیسے حادیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمون رضی اللہ عنہ یہ دونوں امہات المؤمنین بیٹی تھی اور اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہ نابینا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما احتجبہ دونوں پردہ کریں ان سے تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ نابینا نہیں ہے تو آپ نے فرما کیا تم دونوں بھی اندی ہوں تو اس لیے اس حدیث کا تقاضہ تو یہی ہے کہ اس کے سامنے بھی نجائے اور پردہ کریں بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور شمس وآلہ وسلم سب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں مفتین عبید اللہ صاحب ایک عورت نے نظر مانی کہ ہر سال تین روزے رکھے گی لیکن کمزوری کی وجہ سے رکھنا ممکن نہیں ہے کیا کریں دیکھیں اگر ان کو یہ امید ہے کہ مستقبل میں وہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر یہ روزے بعد میں قضا کر لے لیکن اگر عمر کے اس حصے میں کہ ان کے لیے پھر مستقبل میں رکھنا مشکل ہے یا بیماری کو ایسی لاحق ہے جس کی وجہ سے امید نہیں ہے کہ وہ رکھ پائیں گی تو پھر یہ کریں کہ جب سال پورا ہونے لگ جائے سال کے بالکل آخر میں ان تین رضوں کا فدیہ دے دیں جو صدقہ فدر کی مقدار میں دیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے وہ نظر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ اگلا سوال ہے بند عبدالکریم صاحبہ کا بہاول پور سے میں نے کسی کو پندرہ ہزار قرض دیا جن کو قرض دیا وہ بہت غریب ہیں اور چھے ماہ بعد بھی قرض واپس نہیں کر سکے میں نے انہیں زکاة کی مد میں قرض معاف کر دیا کیا اس زکاة اس زکاة کی مد میں قرض معاف کرنے سے زکاة ادا ہو جائے گی زکاة ایک تو یہ ہے کہ انہیں پندرہ ہزار روپے کی زکاة ہو تو وہ تو اس میں ادا ہو سکتی ہے لیکن دوسرے مال کی زکاة اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کے پاس الگ سے مال ہے ان کی زکاة اس کی زکاة یہ نہیں پندرہ ہزار جو معاف کیے ہیں جو قرض کے طور پر دیئے تھے اب معاف کیے اس میں ادا ہو جائے تو وہ زکاة ادا نہیں ہوگی قرض معاف کر دینے سے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنی رقم زکاة کی بنتی ہے وہ لاکر اس کو دے دیں اور پھر اپنے زکاة کی مد میں اس طرح زکاة بھی ادا ہو جائے گی قرض کے مد میں ان سے اصول کر لے تو اس طرح زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور قرض کا جتنا عصہ ہوتا ہے وہ بھی آسانی سے اصول ہو جائے گا بہت شکریہ مشال خان صاحب کا سوال ہے مشال خان صاحب یا مشال خان صاحبہ زکاة کی بیسے مسجد میں دے سکتے ہیں زکاة کے رقم کے لیے تملیق ضروری ہے یعنی کسی مستحق غریب کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے تو جائز نہیں ہے زکاة ادا نہیں ہوگی اس کا طریقہ یہ ہے کہ مساجد میں یا مدارس میں اس کے لیے باقاعدہ یہ طریقہ کار ہے کہ تملیق کرواتے ہیں تو وہاں پر اگر اس طرح بندوبست ہو تو بالکل دے سکتے ہیں وہ تملیق کروا کر پھر ان مددات میں استعمال کریں گے جزاکم اللہ اگلے سوال مفتیت خارہم صاحب کی خدمت میں شان چودری صاحب صاحب صرف قدر صاحب پوچھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر جا کر جب سلام پیش کیا جائے تو کیا حضور خود سنتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جا کر جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام سنتے ہیں چھیک بند صدیق صاحب عورتوں کے لیے مسجد نبی میں سلام کہنے کا کیا طریقہ ہے ہم عورتوں کو تو کوئی جالی یا کوئی چیز نظر نہیں آتی صرف ریاض الجنرل لے جاتے ہیں اور پوچھنے پر کوئی کچھ بتاتا بھی نہیں ہے جی بس وہاں جا کر جیسے سلام کا طریقہ بتایا جاتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ جی تو یہ جو اس طرح کے سلام کے کلمات ہیں پہلے سے سیکھ کے جانا چاہیے اور وہاں جا کر اسی طرح سلام کہا جائے باقی جو وہاں کے شرطیوں کا اور منتظمین کا جو نظم ہے ان کے مطابق وہ سلام پیش کر لیں اسی میں آفیت بھی ہے اس سے مزید وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے یہ شرطیوں یا شرطوں یا مونتظم بھی ہوتی ہیں اصل لفظ شرطی ہے لوگ شرطہ کہتے ہیں شرطہ شرطی دونوں استعمال ہوتا ہے شرطوں شرطیوں ٹھیک ہے سر میں نے کہا شاید کوئی اور قسم ہے شرطوں کی بہت شکریہ اگلے سوال ہے حسد محمد صاحب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی وجہ تصمیہ پوچھ رہے ہیں کس نے رکھا تھا نام بتا دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ساتھوے دن عبد المطلب نے عقیقہ کا احتمام کیا اور اس میں قریش کے حضرات کو لوگوں کو دعوت دی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام تجویز کیا ٹھیک لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیسے رکھا ہے جبکہ ہمارے آبا و اجداد میں تو یہ نام پہلے کسی نے نہیں رکھا ہے تو انہوں نے یہ فرمائے کہ یہ نام میں نے اس لئے رکھا ہے تاکہ آسمان میں اللہ اور زمین میں اللہ کی مخلوق ان کی حمد و سنا کریں یہ سیرت مصطفیہ میں مونہ عدریس کاندیلوی صاحب رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے اور غالباً ذرقانی کے حوالے سے لکھا ہے اور اسی طرح آگے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی آمنہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور اس میں یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالی جس مبارک بیٹے سے نوازیں گے ان کا نام محمد رکھنا تو اس لئے بعض سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے اور غالباً امام نبوی رحم اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے کہ یہ الہم ربانی تھا ان حضرات کے دلوں میں خاندان کے بڑوں کے دلوں میں اللہ تعالی نے ڈال دیا تھا ماتے پر محراب ہونا کیسا ہے بزرگی کے علامت بس ماتے پر محراب یا کالا نشان یہ عام طور پر غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے اپنے اختیار سے تو نہیں بنانا چاہیے کہ ماتہ رگڑ کر یہ نشان بنائے جائے باقی یہ نشان غیر اختیاری طور پر اگر بن جائے سجدے وغیرے کی وجہ سے تو جو قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود کہ ان کی نشانی ہوگی ان کے چہروں میں سجدے کی وجہ سے تو وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ نشان مراد نہیں ہے جو سجدے کی کسرت کی وجہ سے ماتے پر سیاہ نشان بنتا ہے محراب سا بن جاتا ہے بلکہ وہ ایک الگ نور ہے جو اللہ تعالی مومن کے چہرے میں ڈال دیتا ہے اور وہ نظر آئے گی قیامت کے دنے بہت شکریہ مفتی نبید اللہ صاحب سوال ہے فاطمہ باسی صاحبہ مدینہ مناورہ سے میں کمر درد اور قنصہ کی مریضہ ہوں اللہ تعالی بشفاہتہ فرمائے تواف تو کسی نہ کسی طرح پورا کر لیتی ہوں لیکن صحیح کے ہر چکر میں چار پانچ منٹ بیٹھتی ہوں بہت مشکل سے صحیح کے ساتھ چکر پورے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے لئے تو پیدل کرنا واجب ہے جو معذور ہوتے ان کے لئے یہ ویلچئر کا استعمال جائز ہے وہ اس میں کر سکتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس قدر ان کو یہ بیماری ہے تو واقعاً معذور ہی ہے لہٰذا ان کو اجازت ہے شرحان کہ وہ چاہے تواف میں بھی اور یسائی میں بھی اگر وہ ویلچئر پر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے بہت شکریہ سوحیل حمد صاحب کیا غیر مسلم کے لئے دعا مغفرت کی جا سکتی ہے غیر مسلم کے لئے دعا مغفرت اگر وہ زندہ ہے تو ہدایت کی دعا اس کے لئے کی جا سکتی ہے اسی طرح مغفرت کی دعا اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور اس کے بعد وہ مغفرت کا مستحق بن جائے تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے مرنے کے بعد جب یہ معلوم ہو کہ وہ کفر پر مرا ہے تو پھر اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے صراحة منع فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے جو مشرق ہو ان کے لئے دعا نہ کرے تو اس لئے مرنے کے بعد جب وہ مر جائے کفر پر مرا ہو تو اس کے لئے پھر دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین مہترین آپ کا پرگرام شریک رہنے کے لئے معزز مکرم مفتین اکرام کو بھی شکریہ بہت بہت آپ سے ملکات ہوتی ہے کل کے پرگرام میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ